اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم آج میں بنانے لگی ہوں جی بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزے دار قسم کے چاول جس میں میں نے ایڈ کی کالے چنے تو آپ یہ سمجھ لیں جی کالے چنوں کے چاول ہیں اور یہ بریانی سٹائل میں ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بلکل بریانی والا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے ڈال دیا جی ایک کپ کوکنگ اوائل کوئی بھی لے لے آپ اور اس میں ایک بڑے سائز کا میں پیاز کات کے ڈال رہی ہوں جب پیاز ہلکے سے گولڈن کلر کے ہو جائیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون پھر ون ٹی سپون اس میں چلا گیا کیومن سیٹ زیرہ اور اس کے بعد میں یہ تیج پاتھ ہیڈ کروں گی دو عدد اب میں نے اس میں ایڈ کیا سینمن سٹک اور ساتھ میں بادیان کا پھول ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون کورینڈر پاوڈر سکت دھنیا کا پاوڈر نمک آپ ہسپیز آئے گا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے فور ٹی سپون ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر چلا جائے گا ٹو این اہاف ٹیبل سپون ہم بریانی مسالہ ڈالیں گے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں آج میں نیشنل والوں کا یوز کر رہی ہوں ویسے میں شان والوں کا بھی یوز کرتی ہوں تو آپ کی مرضی ہے تو یہ ہیں جی کالے چنے جن کو پہلے سے ہی میں نے بھی گو کی رکھ دیا تھا اور اس میں جو میں ایڈ کروں گی وہ ہیں جی 3 کپس اور آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کم اور زیادہ پر مجھے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں اور چاول میرے پاس تھے جی چار گلاس تو پانی میں اس حساب سے ساڑھے ساتھ گلاس ایڈ کر رہی ہوں اور آپ نے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ ہے جی ٹیماتر اور ہری مرچے کٹی ہوئی جو کہ میں اس ٹائم پر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا ڈیفرن سٹائل والے چاول ہیں تو اس وجہ سے بینز کو ہم اچھے سے ہلا لیں گے اور لٹ کلوز کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ پانی میں بابلز نہ کریئٹ ہو جائیں بہت ہی اچھے سے بابلز آ گئے تھے پانی میں تو میں نے لٹ ہٹا دی اب اس ٹائم پر ہم چاول ایڈ کریں گے چاول آج میرے دوسرے برینڈ کے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں بھگویا تقریبا ای تنک ٹونٹی فائیو تو تھرٹی منٹ سے میں نے اس کو بھگویا تھا اور چاول چار گلاس میں نے اس میں ایڈ کیا اسی لیے پانی میں نے ساڑھے ساتھ گلاس ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ جلدی پک جانے والے چاول ہیں اور اب اس پر کو ہم لوگ لٹ کلوز کر کے رکھ دیں گے اور دیکھیں جی جب لٹ میں نے ہٹائی تو پانی کافی حد تک سوپ چکا تھا اور اب اس کو دم لگانے کی باری آ گئی ہے دم لگانے سے پہلے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم گرم مسالہ ہم اس کی اوپر اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے اور بلکل بھی نہیں ہلائیں گے اور اس کے بعد ہم لٹ کلوز کر دیں گے اور دم لگا دیں گے یہ نورملی جو ہم گھر میں چاول بناتے ہیں جیسے سٹائل میں یہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی اور یہ دیکھیں جی دم کے بعد میں نے یہ لٹ ہٹا دی تقریباً 20 منٹس کیلئے میں نے دم لگایا تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت چاول بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی نکھر کے آئے ہیں اور سمیل بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی چاول بنتے ہیں ایون آپ گیسٹس اگر آپ کے گھر آ رہے ہیں اور آپ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بریانیاں اور اس طرح کی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں آپ یہ اگر سرف کریں گے تو آپ کے گیسٹس بھی بہت زیادہ لائک آپ کی تحریف کریں گے انشاءاللہ تو یہ تھی جی آج کی میری ریسیپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ لازمی ٹرائے کریں گے اور اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو پلیز لیٹ می نو کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ریسیپی کیسے بنی اور آپ کے گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا تو انشاءاللہ میں آؤں گی ایک اور بہت ہی اچھی سی مزے کی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب ٹو می چینل اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ